اتنے سارے کام ہم کرتے ہیں کس لیے آخرت کے لیے اور جس کے سب کی یہ ہے کسی کے دس سے شروع ہوگا کسی کے سو ہیں کسی کے ساتھ سو ہے نیکی کار ہے کالاگاگاگاگاگا ہے کانٹیٹی ہے صحیح بات ہے اور صبر کے اوپر تو بے حساب ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں دین کا بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ پرپس آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں حاصل ہوگا آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے جو کہتے ہیں کہ صبر کب تک کریں پرداشت کب تک کریں تو وہ کیوں ان کو پرداشت نہیں ہو رہا اگر ان کو جو ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اور انہوں نے اس ریزلٹ کے لیے صبر کر رہے تھے اول تو وہ صبر ہے ہی نہیں استلاحی معنیوں میں لغوی معنیوں میں صبر کر رہا ہے پرداشت کر رہا ہے لیکن جو استلاحی معنی جو صبر کے ہیں وہ تو کر ہی نہیں رہے لیکن اگر وہ ریزلٹ کے لیے کر رہے ہیں اب واقعی result نظر نہیں آرہا کسی نے کہہ دیتے ہیں تم صبر کرو صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے اب وہ پھل کے اندازار میں ہے پانی دیے جاری ہے اب وہ کہہ رہی ہے کہ پھل تو بات کی بات ہے یہاں تو پتے بھی نہیں آرہے فول بھی نہیں آرہے پھل کہاں سے کب آئے گا کوئی چانس ہی نظر نہیں آرہا تو میں کب تک برداشت کروں بالکل صحیح بات ہے جب آپ کو result جو آپ کو چاہیے صبر کے نتیجے میں اگر وہ آپ کو نہیں مل رہا اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ملے گا آپ بالکل صبر نہ کریں یہ بھی وجہ ہے صبر کیوں کہہ جائے صبر کا purpose کیا ہے اگر purpose بڑا ہوگا تو پھر یہ کام آسان ہوگا اور purpose ہی چھوٹا ہو جائے گا تو یہ issues بہت بڑے ہو جائیں گے vision ہوگا کس وجہ سے کر رہے ہیں why صحیح ہوگا why valuable ہونا چاہیے وہ ایک خاتون آئی بزنس کمیونٹی سے تھی اور وہ کمیونٹی سے تھی کہ جہاں کے عورتیں بھی بزنس مائنڈ رکھتی ہیں اشارتاں بتا رہا ہوں کوئی برائی نہیں ہے تو افتاریف کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو اب وہ اپنے ساس کے مسئلہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے میری ساس نے مجھے سنایا یہ کر رہا تو میں نے seriously ایک offer کری میں نے کہا اچھا ہی بتاؤ کہ جب بھی تمہاری ساس تمہیں سنائے اور تمہیں ایک لاکھ روپے ملے سوہا پارٹی کو دیکھ کے بات آئی کہ کونسی پارٹ تو پھر کہلے لیں کہ پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا ہوں اور seriously مطلب یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ بات ایسی ہو نہیں لیکن بات ہو seriously میں نے کہا اچھا دیکھو ایک دن کیا ہوا کہ سل لگی وے کپڑوں کی سنہ سفینہ کی اس زمانہ سنہ سفینہ کی زیادہ آواز تھی تو اب تم نے جانا ہے تم تو گریز ہے تمہارا اب پیسے نہیں آج ٹھیک ہے اب کیا کروں گے اب جو ہے وہ آج سنا بھی نہیں رہی ساس تو اب کیا کروں تو کہنا نہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا چھیرخانی کرنے ہی پڑے گی تو وہ مجھے سنائیں تاکہ مجھے پیسے ملے تو بھائی جو چیز مجھے چاہیے اگر وہ ویلیوبل ہے تو میں ہر چیز کو برداشت کے قابل جاؤں صحیح بات ٹھیک اب یہ سبر جو ہے میں عام طور سے کہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس سے بجھے بھی آپ سبر کیوں کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ سے کیا چاہیے ہاں جی عجر چاہیے تو بھائیو عجر کب ملے گا وہ جا آخر تو ملے گا تو مرنے سے پہلے تو نہیں ملے گا تو پھر آپ کو انتظار کریں جب مریں گے یا تو آپ کہہ دیں آپ کو نہیں ملنے والا تو آپ سبر نہ کریے لیکن اگر آپ کو اس لیے سبر کیا ہے اگر ہے ہی وجہ وہی اور وہ میرے لیے کتنی ویلیوبل ہے اللہ کی رضا بے حساب اور جنت کے بیچ و بیچ محل یہ سارے جو آفرز ہیں ہر نماز پڑھ رہے ہیں پردا کر رہے ہیں ٹوپی ڈاڑی سب رکھ رہے ہیں دل خواہشوں کو اپنے آپ کو روک رہے ہیں اتنے سارے کام ہم کرتے ہیں کس لیے آخرت کے لیے اور جس کی سب کی ہے کسی کے دس سے شروع ہوگا کسی کے سو ہیں کسی کے ساتھ سو ہے نیکی کار الگ 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 کونٹیٹی ہے صحیح بات ہے اور سبر کے اوپر تو بے حساب ہے تو جس کو یہ چاہیے اس کی ویلیوبل ہے آج تو وہ کہتے ہیں میں یہ میری نمازیں لے لیں چلو ماں تم یہ لے لینا تم وہ لے لیں ہر کچھ باتنے کو آج تیار ہے کامت کے دن ایک نیکیو اپنی ماں کو اپنی بیٹی کو اپنی کسی لون کو جس کے لیے جان بھی دے سکتے دنیا میں ایک نیکی نہیں دیں گے بھاگیں گے تو آج اگر ہمیں پہلی سمجھ جائنا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے تو پھر ہمیں یہ سبر کرنا کیونکہ کون سا ایسا ایریہ ہے جس میں کمپرومائز کے بغیر آپ زندگی گزار سکتے ہیں سگے ماں باپ کے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنی مرضی نہیں چلتی دوستوں کے ساتھ ورکنگ پلیس ہر ایریے میں کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا اپنے ماں تحتوں میں بھی کمپرومائز کرنا پڑتا بچوں کے ساتھ کمپرومائز دوستوں کے ساتھ کمپرومائز سب جگہ ایک ایک ایریے میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا